تو دوستہ ہم لگاتار دیکھ پا رہے ہیں کہ بھارت امریکہ کی بیچ کا جو ٹینشن ہے وہ بے وجہ میں بڑھتے ہی جا رہا ہے اور اس کے سمدھن کے طور پر بھارت بھی اب اس کے نئے نئے وکلپوں کے اوپر لگاتار کام کر رہا ہے انہی سب پریستیدیوں کی چلتے ہمیں یہ دیکھنے کیلئے ملا کہ بھارت اور فرانسز دوران کافی زیادہ نزدیک آئے ہم لوگ رشیہ کو اس سمیں واپس سے پہلے کی طرح نربھرتہ لادنے کے لیے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے کئی ساری مجبوریاں ہیں اسے صرف امریکہ کے ساتھ بیلنس بنا رکھنے کے لیے ہمیں اپنے ساتھ رکھنا ہوگا لیکن اگر بات کی جائے امریکہ کی اوپر جو ہماری نربھرتہیں بڑھتی جا رہی تھی انہیں واپس سے یوٹرنر لے کر اسی کے جیسے کسی دوسرے دیش کے اوپر ڈال کر کچھ حد تک اپنا کام نکالنے کی تو اس کام کے لیے ہم لوگوں نے فرانس کو چھونا اور فرانس کے ساتھ پچھلے کچھ سمیں میں جو ہماری کیمیسٹری اور زیادہ پرگاڑ ہوئی ہے اس کا ایک اگزمپل دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاں ایکچولی بھارت اور امریکہ کی بچ میں کچھ تناہ دنی چل رہی ہے لیکن اسی دوران کچھ ایسی خبریں بھی نکل کر آئی تھی اور میں نے آپ کو بتائی بھی تھی کہ بھارت اس سمجھ یوکے کو بھی اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی کو لے کر ایک بہت بڑا سٹیپ بھارت دورہ ایکچولی اٹھا دیا گیا ہے دراصل آپ کو جان کا راستیری ہوگا مجھے بھی پہلے نہیں پتا تھا کہ ورش دوہجر دو میں جب اٹل بہری باچپی جی کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی بھارت میں اس دوران جوارج فرنانڈیز بھارت کے دیفنس منسٹر ہوا کرتے تھے تو انہوں نے اپنے پت پر رہتے ہوئے یوکے کا اوفیشل وزٹ کیا تھا اس کے بعد سے لے کر ابھی تک ٹوٹل بائیس سال ہو چکے ہیں آج تو کوئی بھی دیفنس منسٹر یوکے کے اوفیشل وزٹ پر نہیں گیا تو اب انہیں سب کو لے کر بتائیے جارہا ہے کہ دیفنس منسٹر راجنا سنگھ اب یوکے کے اوفیشل وزٹ پر ایکچولی جارہے ہیں اور آج سے ہی ان کا یہ وزٹ یوکے کے لیے شروع ہوتا ہے جہاں پر بتائیے جارہا ہے کہ بھارت اور برٹن کے بیچ میں سٹرٹیجک ریلیشنشپ کو اور زیادہ پرکار کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ فلال اگر ہم لوگ دیکھیں تو سٹرٹیجک پارٹنرشپ کے طور پر ٹوپ فائب دیشوں کی لسٹ میں یوکے نہیں آتا جبکہ اگر بات کی جائے یوکے کی یوگتہ کی تو وہ ہمارے لیے کافی زیادہ مہتوپورن ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ زیادہ گھنشٹتہ بڑھا کر ہم لوگ ہمارا کام نکال سکتے ہیں امریکہ کے بکلپ کے طور پر بھی اسے دیکھا جارہا ہے ابھی چار پاس دن پہلے جیسا کی خبریں نکل کر آئی تھی کہ یوکے کی رولز روئیز بھارت کے ساتھ کافی زیادہ اتاولی ہے نئی ڈیلز کرنے کے لیے اور یہ ایرو انجن کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے مرین انجن کو لے کر بھی کافی زیادہ ایکسائٹیٹ ہے اچھے اچھے آفرز دیے جا رہے ہیں جن کے اوپر اس سمیں بھارت ایکچولی کنسیڈر کر رہا ہے ایمٹی تھرٹی اس مرین انجن کو لے کر بھارت اور برٹن کی بیچ میں باتچت شروع ہو گئی ہے جی ٹی آری کی ایک ٹیم ان کی فیسلیٹی جا کر ویزٹ بھی کرتی ہے اور بتائیے جا رہا ہے ایمٹی تھرٹی کو استعمال کریں گے جو کی برٹن سے خریدا جائے گا اور امریکن انجن کی طلنا میں یہ جادہ ایڈوانس مانا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نیکس جنریشن ڈسٹرائر پروگرام ہے جسے شورٹ فرم میں انجیڈی کہا جاتا ہے اس پروجیکٹ کے لیے بھی رولز روئیس کی طرف سے اسی انجن کی اوپر بیز پرپلشن سسٹم بھارت کو آفر کیے گئے ہیں جو کی اگین امریکن انجن کی طلنا میں جادہ ایڈوانس ہوں گے تو ان سب کو لے کر اس وزٹ کے دوران بھارت اور یوکے کی بیچ میں کوئی اوفیشل ڈسکشن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریپورٹ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے جو ایرو انجن کی تلاش ہمیں ہیں جو کی 110 کلو نیوٹن سے لے کر 120 کلو نیوٹن تک کے تھرسٹ رکھے گا اور اس کے لیے فرانس بریٹن پہلے سے ہی دور میں شامل ہے تو ان کو لے کر بھی کوئی نرنائک موڑ تک باتچیت پہنچ سکتی ہے تو الٹیمیٹلی راجنہ زنگی کا یہ وزٹ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور امریکہ کو ایک سیدھا سیدھا میسیج ہے کہ دیکھئے آپ کی بھی آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں حالانکہ بریٹن اور امریکہ میں کوئی خاص ویچارک پریویتن دیکھنے کیلئے نہیں ملتے ایک جیسے ہی دونوں دیش ہیں اور بھارت کو لے کر ان کی ویچاردھارہ بھی ایک جیسی ہی ہے لیکن فلال بریٹن کو ہنڈل کرنا امریکہ کو ہنڈل کرنے کی تلنا میں جیادہ آسان ہے یہی کارنے کی ہم لوگ بے سمارٹ لی ہمارا کام نکالنے سے مطلب رکھ رہے ہیں تو ویسے تو راجنہ سنگھ جی اپنے وزٹ کے دوران کئی سارے مہتوپورن کاریوں کو نپٹائیں گے کئی سارے سمارکوں میں بھی جائیں گے لیکن ان کے وزٹ کا جو مکھے بندو ہوگا وہ آگامی ڈیفنس ڈیلز ہی ہونے والی ہے جس میں مارین انجن اور ریرو انجن دونوں شامل ہیں اب دیکھنے والی بات یہ رہے گی کہ اس وزٹ کے کیا کیا ریزلٹس نکلتے ہیں